تو جن کی مازاللہ دھاڑی نہیں ہے منڈاتے ہیں یا ایک مٹی سے گھٹاتے ہیں وہ آج اور ابھی توبہ کر کے وہ اپنا چہرہ سجا لیں اور اس شان سے مکہ مکرمہ اور مدینہ تیبہ میں حاضر ہوں کہ دھاڑی منڈانا اور ایک مٹی سے گھٹانا دونوں حرام ہیں وَاللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اب یہاں امامہ شریف باندھ کر نہیں آئے یہاں باندھ کر جائیں گے کہ نکیات تے ہیں بپا سارے حاجیوں کے لئے کچھ تے کرنے یہ بیچارے ڈرتے ہیں ہرائی مامہ پینیں گے تو یہ پکڑ لے گا وہ پکڑ لے گا جو آپ کو پکڑے خدا اس کو پکڑے کیوں پکڑے گا اتنا بڑا ہرا گمبت ہے تو وہ ہے اور آپ کے سر میں اگر ہرے گمبت کی علامت بھی تو وہ پکڑ لے گا تو ہاتھوں ہاتھ سجا لینے چاہیے امام میں کہتا ہے بارہ لے کے سبز گمبد کی یہ نشانی اپنے سر پہ وہاں تو خاص کر ہونی چاہیے ائر پورٹ پر مطار پر احرام میں برنہ جو مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہ احرام میں نہیں ہوں گے مدینہ شریف کی بھی فلائٹوں والے ہوں گے کہ ڈائریک مدینہ تو اگر ہیں اسے تو آپ احرام میں جائیں ہمارے نگران شورا نے مدنی پھول بہت پیارا ایک ملک میں دیا تھا کہ وہاں بھی ستائیوہ ہرے امام میں اتار کر وہ جاتے تھے میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے کئی یعنی کہ ہاں ہند بغداد عراق شریف پھر عرب امارات کولمبو عرب شریف میں نے جب بھی بغیر احرام کے جیسے میں نے سفر کیا ہے مجھے یاد نہیں آرہا کہ میں کبھی ہرے امامے کے بغیر میں نے ٹراول کیا ہو اجاز میں سفر کیا ہو کوئی ہم کو کیوں پکڑے گا ہمارے ڈوکیومنٹ پورے ہیں پاسپورٹ ہم ویزا ہے ہاں ہمارا حلیہ دیکھ کر میرا حلیہ دیکھ کر کئی بار وہ داڑی ہے تو امامہ ہے تو ظلفیں وہ دیکھ کر بعد وقت یہ چیک کرتے ہیں یہ بھی آج کل سختی یوں ہے کہ بس ہمارے نصیب لیکن ہم کو مطلب یعنی کہ صرف وہ دیکھتے ہیں ایک دو سوال کرنا ہوتا ہے تو کرتے ہیں ورنہ الحمدللہ در کس بات کا ہمارا نقلی ویزا ہوتا تو ہم درتے ہیں ہم ڈمی ہوتے تو درتے ہیں ہمارا ویزا ہے دیکھ کر ہاں وہ دیکھتے ہیں کئی بار دیکھتے ہیں روک کے دیکھیں گے دیکھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کیا کریں گے کوئی ہتھکڑی ہتھکڑی لائے لیں گے تو اگر آپ کو بھی اگر یوں دیکھیں گے تو تھوڑا پاسپورٹ پر زیادہ غور کریں گے پھلے لکھ رہے آپ کو کوئی امامی کی وجہ سے میرا مجھے تو لگتا ہے کہ برکتیں ضرور ملیں گی سوالاللہ انشاء آپ ملکل ہی آپ کی دعوت اسلامی کی پہچار آپ دیکھنا آپ کو اتنے حاجی وہاں ملیں گے سبز امامہ دیکھ کر وہ دنیا بھر سے آتے نا امریکہ سے کینیڈا سے یورپ سے ہند سے یوکے سے افریقی ممالک سے ہرہ امامہ تقریباً دنیا میں پتا ہے کہ یہ یار سوالاللہ کہنے والوں کی علامت ہے سوالاللہ سنیوں کی علامت ہے اور ایک چھٹکولہ آپ کو ابھی سے بک کرواتا ہوں کہ آپ کا امامہ دیکھ کر آپ کو پوچھیں گے کہ علیاس قادری کہاں ہے یہ شاید پوچھیں گے تو آپ جواب تیار رکھنا کہ اس کو ہم نے غم زدہ چھوڑا ہے بیچارے کا کوئی ترکیب تھی نہیں تو وہ وہیں رہ گیا بظاہر ابھی تک تو کوئی اسباب نہیں ہو اگر میں ہیں واقعی کوئی اسباب ہو گئے رہا گیا تو ٹھیک ہے آپ نے اپنی معلومات کا احزار کرنا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس تو کوئی اسباب ہی نہیں وہ نہیں آیا یہ شاید ہر سال لوگ مجھے کچھ نے دھونتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں بیچاروں کا حسن احزان ہوتا ہے باپا باز تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو ملاقات ہوئی تھی باپا سے ان کے ملاقات دیکھو نا ایک جیسی شکل کے باز ہوتے ہیں تو غلط فمی ہو جاتی ہے میرے کو قریب سے تو سارے لوگ دیکھ نہیں پاتے باپا کئیوں کو غلط فمی ہے یہ کس سے سنیں نا آپ نے قتل کے کیس ہو جاتے ہیں غلط فمی میں ایک قبل دوسرے کو مار دیتے ہیں کہ یہ ہی ہمارا ٹارگیٹ ہے بس ملتی جلدی شکل ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو میری شکل کے کسی کو دیکھ کر یا دور سے میرے انداز میں چلتا پھرتا دیکھ کر یوں قیاس کیا ہوگیا ایلیاز قادری جا رہا ہے تو اب اس کا تو کوئی حالی نہیں ہے پھر وہ اس نے ایک کو بتایا ہوگا ایلیاز قادری ملا ہے تو اس نے ڈنکہ بجا دیا ہوگا ایلیاز سے ملاقات ہوگا آیا ہوگا اب ڈنڈو ڈنڈتے رو گیا وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو بابا رکنے شورا حاجی وقار کا میسیج آئے کہ تنزانیہ میں کہ ایک سٹی دار السلام کے ایک اسلامی بھائی کو سرکار علیہ السلام کا دیدار اس حال میں ہوا دیکھا کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور پر سبز امامہ شریف سجایا سبحان اللہ سبحان اللہ تو کون کون موقع ملے گا پہلی بار جب جائیں گے تو نہیں ملے گا وہ احرام میں ہوں گے جب آپ قربانی کر لوگے حلق کروا لیں گے اب یہ امامہ ہے نا سبز سبز امامہ کی بہارے یہ تواف میں بھی انشاءاللہ ہم کو پہنچ جائیں گے یہ ترقیبیں یہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ عز و جل امامہ شریف سبز امامہ شریف سر پر سجا کر تواف بھی کیے ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی مدری چینل پر چلتی ہیں الحمدللہ یہ غلط فہمی ہے وہ کوئی پابندی دوری ہے امام آمانہ پر بیچاروں غلط فہمی شاید ہو گئی ہیں آپ کو دیکھنے کی عرضو تو رکھ سکتے ہیں سواراللہ میرے لئے دعا نہ کر دیں کہ کوئی ابھی فلائٹ ہے تو شروع ہوئی ہیں کسی فلائٹ میں میرے بھی چڑھا دو سواراللہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھ کو دکھا دو میری آنکھ کو دکھا دو سواراللہ مجھے چھوڑ کر نہ جانا صلو علیہ العدیب صلو اللہ علیہ محمد باپا رکنے شورا عبدالحبیب بھائی کا میسج آیا ہے مدینہ منورہ میں اس وقت سبز اماموں کی بھا رہے ہیں لوگ امامی کی وجہ سے بہت محبت سے ملتے ہیں ہر طرف ایک ہی سوال ہے کہ باپا کب آ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی مدینہ پاک یا رسول اللہ آپ کے غلام مجھے ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں کہ وہاں پہ پہنچی جاؤ حاضری ہو جائیں قدموں میں بلا لیجی یہ تواف دے کے سبز اماموں میں ہو رہے ہیں مرخبہ یہ سبز امامہ پہنکے عاشقان رسول تواف کر رہے ہیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ بابا مدینہ ملورہ میں بھی ہم موجود ہیں سبحان اللہ و السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضری مدینہ مبارک ہم سب حاضرین کا اور ناظرین کا جو جو ان میں چاہتے ہیں ایک بار اپنی زبان پاک سے ابھی ابھی ہاتھوں السلام مس کر دیجئے سلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ آلیک ورحمت یا حبیب اللہ وعلیٰ آلیک ورحمت یا حبیب اللہ علیہ ورحمت یا نبی اللہ سلام علیکم یا نبی اللہ وعلیٰ آلیک ورحمت یا نور اللہ وعلیٰ آلیک ورحمت یا نور اللہ اب الحمدللہ اس وقت دیسیوں اسلامی بھائی جمع ہو کر مدیرہ مغورہ میں مدین مذاکرے میں شریف ہیں آپ نے آج حاجیوں کی دعوت کی مدینہ منورہ میں حاجی بھی جمع ہیں جو سالہت کرنے آئے ہیں یہاں جمع ہیں بابا یہ اسلامی بھائی اس بات کے مشتاق ہیں کہ اب ہماری دعوت کیسے ہوگی اب دلیلہ پاک آتنا ہے ہمیں بھی ہمارے یہاں موضیر اسلامی بھائیو کی دعوت فرمائیں مکہ پاک کی حاجیوں کی بھی دعوت فرمائیں بابا ابھی آپ نے چاہی کی بات کی تو مدینہ مدور آئیں تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں سے یہاں مدینی چاہیے بھی پیئے یہ بابا انشاءاللہ جو امام شریف کی بابا بات ہوئی الحمدللہ آج مدینہ شریف میں جب حاضری ہوئی دنیا بھر کے بہت سارے حاجی آئے ہیں اور الحمدللہ کئی حاجی امام شریف میں ہیں اور بہت سو سے ملاقات ہوئی تو بلکل امام شریف پہن کر آئیں آپ کا یہ بڑا پیارا مدینہ پھول ہے اور اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ یہوں دور دور سے پہچانتے ہوئے آجاتے ہیں مغیہ دیش کے آج میں کئی حاجی ملے انہوں نے ہمیں پہچانا اور بتایا کہ ہم مدری جنرل شوق سے دیکھتے ہیں مدری کاموں کی نیت سے کروانا آسان ہے المقرمہ میں جب حاجیوں سے ملاقات دیں تو امام شریف پہننے کی وجہ سے حاجی ملاقات کے لیے آجاتے ہیں اور پھر جب ان سے داری شریف کی نیت کروائی تو وہ داری شریف کی نیت کر لیتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ تو باپا بھی حاجی کے پکارتے ہیں ایک طرف تو حاجی تینے پر ہم مرادر پر دوسری طرف مدری جنرل پر بھی حاجی تو اس پر کی نیت کروائی فرمائے کہ یہ کیا فرق ہے تو اس پر آپ کی صفقت ہو جائے گی اور ماشاء اللہ مکہ پاک مبینہ پاک باپاک روم ہے اس سال ہی سلامی بھائی اوٹھ رہے ہیں امیر علیہ صدق کی سلائد بتا دیں امیر علیہ صدق سب آرہیں بتا دیں کہاں رہائی ہوگی ہماری سلمت کے لئے حقہ دے دیں کہ جاہدر گاڑی پیش کرنے کے لئے تیار ہیں کہ یہ پر دھر پیش کرنے کے لئے تیار ہیں کہیوں نے باپا آپ کی سلمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ باپا ارشاد فرما دے دارہ راست اللہ 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 جی جی یہ بتا رہی ہے انتظار کری لیا مکان نے انتظام کری ایک چھین کان کا انتظام کر لیا میرے جی باپا اچھا باپا مکان مکان نے دھاری ہے اس لئے دارے جب بہت سیار ہے نہری ہم دیں گے مکان ہم دیں گے اور ہم ترلے رہا تکیس کو کیا زمداری دینی آپ آپ سرما دیں اپنی سلائب بھی بسرادیں اپنے استعمال ائرپورٹ سے دیں مدنی چینل ہزاری سارا تے کر لیں سواراللہ مکان نے لوگ بھی چینل پر پاکستانی ہندوستانی ساری ہداوات ساری لاکھوں مسلمان میرے مکان گہرہ ہوگا رہے اوپر فوج آ جائے گے ہو کیا رہی اللہ حلی باپا شاید کتنی ابھی ان باتوں کے بعد جب آپ تاریخ دے دیں گے تو وہ بھر تیاری میں مطروف ہو جائیں گے اس پر آنے کے لیے باپا آج تاریخ دے دیں گے باپا جہاں اسلامی پر یہ شیر پڑتے ہیں پھر بلالو مدینہ میں ہم تردتے ہیں ان کے دیگار کو باپا آپ کے دیگار پر ہم اسلامی پر تردت رہیں ہائے ہائے ہم تو کل مدینہ کر دیں نگرانے شورہ آپ کے پاس بیٹھیں کہ یہ سلام کر دیں تو آپ کے ساتھ جانے کے لیے تو منہ ہی آپ نے کرا جائے ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہر طلب سے بے گانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے بے گانہ بن کے جاؤں تو اب یہ کہ سرکار کے دربار میں رے کر وہاں اتار کی تمنہ کرنا اس کو آپ یوں سمجھیں کہ میرے غوثپاک تشریف لے جا رہے تھے تو کوئی گزرا اس نے اپنا مو چھپا لیا تو غوثپاک نے فرمنا کہ یہ کیا ہوگیا تم نے مجھے دیکھ کر مو چھپا لیا اور دیکھنے سے نے کہا آنکھیں نمو چھپا لیا نہیں یہ کیوں میرے غوثپاک نے جب یہ پوچھا تو اس نے عرص کی کہ یا سیدی میں فلاں کا مرید ہوں اور آپ پر جب میری نظر پڑی آپ کے چہرے انور پر حیبت و جلال اور نورانیت و روحانیت دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ ہو نہ ہو میرے پیر سے آپ کا رتبہ بڑا اللہ کی بارگاہ میں تو اس لیے میں نے وہ آپ کو دیکھنے سے نظر ہٹا لی کہ کہیں ہسا نہ ہو کہ میرے پیر کی عظمت میرے دل میں کم ہو جائے میرا پیر میرا پیر یہ غصبہ کی مضمون کی حقایت ہے تو اب جو دربار مصطفیٰ میں آ گیا وہ پھر زید و بکر کا عرض مند ہو تو غور کر لینا چاہیے کہ کہیں یہ بھول تو نہیں ہو رہی میرے ان مدنی پھولوں کو ذہن میں رکھئے اور بس آپ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام میرا آقا حلازت کا یہ شیر یاد کر لیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان اب یہ کہ دربار مصطفیٰ میں آ گئے اب پیار رسول اللہ بس میں ہوں اور آپ کے قدم ہے میں ہوں بس اب میں دیکھوں تو آپ کو دیکھوں اور کچھ نہ دیکھوں وہ ایک حجی صاحب کا بڑا عجیب قصہ بہت پہلے کسی نے سنایا تھا وہ ایک امام صاحب ٹھیک مسجد میں وہ انہوں نے سنایا تھا کہ غالباً ان کی برادری کے کوئی صاحب حج کر کے آئے مدینہ منورہ کی زیارت کر کے آئے تو بس یہ انہوں نے آنکھوں پر یہاں آگر پٹی باندھ لی تھی کہ بس اب کچھ دیکھتے نہیں تھے لوگ سمجھے کہ کوئی آنکھوں میں ان کو تکلیف ہو گئی ہے پھر جب یہ انہوں نے وضو کی کرنے بیٹھے تو یہ پٹہ ہٹا لیا وضو کیا پھر پٹہ رکھ لیا اب لوگوں کو شبہ ہو گئے اور کوئی کہانی کچھ اور ہے تو اب ان سے اسرار کیا گیا اور بتا ہوں مسئلہ کیا ہے آخر تم نے پٹی کیوں آنکھوں میں چڑھا رکھی ہے تو انہوں نے بولا کہ میں مدینہ دیکھ کیا ہوں میں مدینہ دیکھ کر آئے ہوں اب مجھے یہاں کچھ دیکھنا اچھا نہیں لگتا رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ میرا دل بنے یادگار مدینہ یہ دردے کی یہ باغ جنگت کی ناغ ہے نظر میں ہے نقشو نگار مدینہ نظر میں ہے نقشو نگار مدینہ مدینہ تو بس اب مدینہ والے سے وستہ رکھی اب کیا ادھر جانا تھا کیا ادھر جانا تھا کیا شاپنگ سینٹروں میں اپنا وقت صرف کرنا تھا بلا حجت ادھر ادھر گھومنا اب ہم ہیں اور آقا کا مدینہ ہے اور درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں کرتے رہیں ناتوں کے توفے توفے حضیر کرتے رہیں نوافل پڑھیں تلاوت کریں مدینہ میں بس ادھر ادھر اور جس جس کو تلاش کرتے پھرنا اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی محمد حجی کیوں لکھا ہے حجی عمران نے یاد دلا دیا حجی کیوں بولتے ہو حجی کیوں لکھا ہے یس جس نے یاد دلایا اس کا نام بھی آپ نے حجی کے ساتھ لے لیا اب حجی تھے transcript حج کیوں لکھا ہے غیر عربی حجی ہمیں عرف ہی ہے کہ ایک سے زیادہ حج کرے اس کو الحاج بولتے ہیں سنائے بنے ایک سے زیادہ حج کرے اس کو الحاج بولتے ہیں سنائے یہ امارا عرف ہے منعہ الحاج کے منع جو حج کرے وہ الحاج ہے ہمارا یہاں کا عرف ایک سے زیادہ حج کرے اس کو الحاج عوامی عرف ہے تو یہ کہ آپ کو جب حاجیوں کو اس سلیپیں ملی ہیں اس میں بتائیے گا الحاج لکھاو اگر نہیں لکھاو اچھا وہاں جو ملیں گے اس میں لکھا ہوگا الحاج جب وہاں آپ کو پکا رہیں گے جب آپ بھیڑ کریں گے نا تو کیا بولیں گے بتائیں طریق یا حاج طریق یا حاج تو آپ اڑی کر جائیں میں نہیں جاتا میں حاج نہیں ہوں یہ رکان پگڑ گٹ آئی یہ میروا نہیں ہوں مائک پر بول رہے تو ادھر بھی تسلم کرنا پھلے گا کہ وہاں آج ہیں اب ہی چائے پی نہیں ہے تو تسلم کرنا پڑے گا میں حاجی ہوں چائے بھی نہیں ملے گی اب ہم پی جائے گی یہ چٹکلہ عرض کر رہا ہوں تو جہاں ضرورت ہے وہاں تو بتانے محرج نہیں ہے اور یہاں آئیے کہ اپنے مو سے اپنے آپ کو حاجی کہنا اپنے قلم سے حاجی کہنا لکھنا اس پر بات ہے دوسرا حاجی کہے تو کوئی حرض نہیں اب دوسرا اپنے کسی بزرگ کو یہ کہے کہ یا حضرت تو کیا اپنے مو سے بھی وہ حضرت کہیں گے کہ جب بات آئی گی تو حضرت میں حضرت بول رہا ہوں نہیں کہیں گے عوام بھلے بولتے ہیں کہ میں تشریف لائے ہوں عوام تو بولتے رہتے ہیں میں تشریف لائے ہوں مجھے تو یہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے میں نے ابھی آپ سے فرمایا یوں بھی بولتے ہیں اب یہ بھی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ابھی تو آپ آپ نے ارز کیا تو آپ اچھے لگتے ہیں ایسا بولتے ہیں تو زیادہ اشیار ہوتا بھی ایسا ہی ہوتا ہے یہ بولے والے اچھے نہیں چھوٹے بچے وہ تتلی زبان میں کچھ بولتے ہیں تو اس کو سکھاتے نہیں ہیں کہ یار یہ بولے جب تک کوئی شرعی ضرورت نہ ہو تو ویسے وہ پانی کو مم بولتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں اب اس کو پانی رٹانا کوئی ضرورت نہیں ہے خودیں سیکھ جائے گا پانی اب یہ مم بولے ٹھیک ہے تو یہ مٹھے لگتے ہیں تو حجیب یہ عوام بھی جب یہ بولتے ہیں تشریف لایا اور آپ حرص کر رہے مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں تو میں ان کی تصویر نہیں کرتا سن لیتا میرا شہزادہ اپنے مو سے سب یہ بولتے تھے کہ میرا شہزادہ میرا سہیب زادہ اب اندازہ تو کرو شہزادہ کے معنی ہے بادشاہ کا بیٹا آپ بولتے ہیں شہزادہ تو آپ بادشاہ ہوئے گا نہیں ہوئے تو آدمی والے خادم زادہ غلام زادہ پھر اس کا عرف نہیں ہے سہیب زادہ سب یہ نہیں سہیب زادہ تو عرف ہے یہ سہیب زادہ ہماری برادری مولاناوں کی برادری میں سہیب زادہ عوام کی برادری میں شہزادہ دو قدم آگے ہیں اپنے موہ سے شہزادہ کہیں اپنے بچے کو اگر اس کے معنی پر غور کر لیں تو جیسے حضور مفتی آدم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہ تو جدی پشتی پتھان خان ہے اگر ان اپنے دستے موارک سے اپنے آپ کو خان نہیں لکھتے تھے مصطفی رضا خان ان کا نام ضرور ہے ان کا نام تو آلِ رحمان ہے رحمان کی قوم آل کے معنی اولاد ہی نہیں ہوتی تو یہ مصطفی رضا کہہ کر ان کو پکارا گیا تو یوں ان کے لیے آلِ رحمان یہ نام سب کو بتا نہیں ہوتا آلِ رحمان نام ان کا آلِ حضرت نے اپنی اولاد کے جتنے بچے تھے ان کا نام محمد رکھا تھا یہ حقیقت میں شہزادہ تھے آلِ حضرت ہمارے شاہ ہے یہ ان کے زادے تو شہزادہ ہے تو یہ اپنے آپ کو مصطفی رضا تو لکھتے تھے مصطفی رضا خان نہیں لکھتے تھے خان یہ احترام کا لفظ ہے یعنی بڑا بول جس کو ہوتا ہے خان یہ خان کا تو شاید پرانے لوگوں کو پتا ہوگا کہ یا پڑا ہوگا جنہوں ان کو پتا ہوگا کہ خان کا تو باقاعدہ خطاب دیتے تھے انگریز سر خان یہ خطاب دیتے تھے مسلمانوں کے لیے خان جو ہے یہ مخصوص ہے اپنے موسے خان کہنا یہ یہ میں نے پڑا کہ نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو خان اب یہاں تو سب ہی کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں اپنے آپ کو سرنے میں یا شیخ اپنے موسے شیخ بولتے ہیں نام میں شیخ بہت احترام کا لفظ ہے جائز ہے میں بات بتا رہا ہوں جیسے اپنے نام کہ خود اپنے موسے جو سید بولتے ہیں یہ بھی جائز ہے لیکن نماز اللہ نیت یہ ہے کہ برطری جتانا اور تاکہ لوگ میرا احترام کریں ہاتھ چومیں میرے دعوت اسلام والے سیدوں کا احترام کرتے ہیں تو نام کے اگر سید بولو تو یہ کوئی ہاتھ چومیں گے یہ تو بہت خوف نہ کریں اگر یہ ذہن تو چھپانے میں حفیت ہے میں نے ایک سید صاحب کو دیکھا ہے صرف ایک ابھی تک کہ جنہوں نے اپنا سید دیکلیر نہیں کیا پھر مجھے پتا چلیا کہ اس لیے نام کیا پوچھو تو بھی میں نے کہ وہ ٹال دیتے تھے بتاتے نہیں تھے مگر بار وہ خوشبو آئی جاتی ہے بولتے ہیں کوئی نہ کوئی بتا ہی دیتا ہے تو کوئی بتا ہے اس پر مزا ہے اپنے موز سے اپنا القاب لینا یہ اس طرح حجی اپنے موز سے حجی بولنا یہ اعلان تو ہے کہ ماں بدولت نے حج کیا ہے تو تیہ ہو گیا نا ابھی دو حجز آیا کیے اے مشکین یہ ابھی آپ نے اکایت سنی تو یوں اس میں رزق ہے اپنے موز سے حجی کہنے میں لیکن ناجائز نہیں ہے عرف ہے اس پر اور کوئی علم اس کو ناجائز نہیں کہتا کیونکہ دل کی نیت پتا نہیں ہے نا دل کی نیت ہو ریاکاری کی تب تو ظاہر ہے کہ یہ بہت برا بندہ ہے جو ایسا کرتا ہے دوسرے کہیں تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہم مصطفیٰ رضا خان نہ کہیں ہم تو کہتے ہیں نا مصطفیٰ رضا خان کوئی حرج نہیں امام احمد عضا خان امام بھی کہتے ہیں اپنے موزے کو نہیں امام کہے گا حضرت بھی کہتے ہیں اور پروان شمی رسالت ایک درجنت والقاب دیتے ہیں علازت کو تو خود تھوڑی اپنے موزے علازت بھی کہیں گے یہ بھی لقب ہے اور تازیم کے لقب وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عجز و جل وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ وَعَلِهُ سَلَّمُ سَلُّهُ عَلَى الْعَبِيبِ سَلُّهُ عَلَى الْعَبِيبِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بپا جان کیا احرام کی حالت میں کفل مدینہ کا عینق استعمال کر سکتے ہیں بپا جان انشاءاللہ تعالیٰ حج سے واپسی کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تیس دن کے مدنی کافلے میں سفر کی نیت تیس دن کے بقی کینسل میں تو وہاں اس طرح گزہ بقی نہ ملی تو ویر یوں اب بقی کو اپنے پروگرام میں شامل رکھنا چاہیے اللہ کہہ نصیب جاگ جائیں آقا کے قدموں میں اگر سونا ملیا تو اس سے بہتر کیا ہے بپا دعا فرما دے میں واپس نہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑا کریں بپا سب چل ہو جائیں گے تو یہ ساری تربیت ہو جائے گی کاش پلٹتا ہے جو زائر پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے چلیے وہ کوئی بات نہیں تیس دن کے کافلے بقی نہ ملی دو سوہر اللہ جانا بھی ہو تو وہ حسرت کے ساتھ مدینہ چھوڑا رخصہ در حسرت کے ساتھ بقی پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے ہے کوئی گنجائش داخلہ ملے گا کہ نہیں کیونکہ داخلے کے لئے گا گیٹ پاس جو نا موت موت کا گیٹ پاس ہے بقی میں بقی کی دعا فرما دیں بقی زیر بقی اندر بقی انشاءاللہ اللہ آپ کو آیاتی دے بار بار مدینہ دکھائے یہ تو یہ عشق والی باتیں ہیں جذبہ ہونا بھی چاہیے جبکہ یقینی اگر کیا یقینی موت تو مرنا ہی ہے ہے نا تو جب مرنا ہی ہے تو بقی اور مدینہ کیوں نہ مانگے آدمی جب ہی مرنا تو آقا کے قدموں سے آقا کے قرب سے آقا کے سائے سے بھلا کونسی جگہ اچھی ہے حدیث پاک میں مضمون ہے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینہ میں مرنا جو مدینہ میں مرے گا میں اس کے شفاعت کروں گا سہارا تیبہ میں مر کے تھندے چلے جاؤ کبن تیبہ میں مر کے تھندے چلے جاؤ کبن سیدھی سڑک سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے سیدھی سڑک سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے شفاعت نگر کی ہے مدینہ کا چشمہ چشمیں جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ چشمہ ہوتا ہے جسے عام طور پر فیشن کے طور پر یا یہ سنگلاسز کے طور پر پہنا جاتا ہے آپ نے اس کی شیپ دیکھی ہوگی کہ وہ آنکھوں کو پورا پوری طرح چھپا کر اپنے چہرے کے ساتھ بلکل جڑا ہوا ہوتا ہے یعنی مس کیا ہوا ہوتا ہے کہ نیچے سے یعنی رخصاروں کے ساتھ وہ بلکل لگا ہوا ہوتا ہے اوپر سے وہ اپنی بھنگوں کے ساتھ یا اس سے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح کا چشمہ کے جو پورے اس طرح آنکھوں کے ہلکے کو ہلکے کے ساتھ یعنی مس کر رہا ہو اوپر سے تو یہ تو آ جائے گا وہی چہرہ چھپانے کے اندر تو اس کی تو اجازت نہیں ہوگی خواہ یہ ضرورت سے پینا ہو یا بلا ضرورت پینا ہو اور دوسرا وہ چشمہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پر جس کی وہ ڈنڈیاں نا کے اوپر ہیں اور خود چشمے کا جو فریم ہے شیشہ جو ہے اس کا گلاسز جو ہیں وہ چہرے سے دور ہوتے ہیں نیچے والا حصہ اس کا رخصاروں سے دور ہوتا ہے اوپر والا اس کا بہوں سے تھوڑا سا فاصلے بھی ہوتا ہے تو اس طرح کا چشمہ کے جو چہرے سے دور ہو اور چہرے کو مس نہ کر رہا ہو تو یہ چشمہ پیندگ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اس میں چہرہ چھپانے کی کسی صورت میں نہیں آئے گا یہ ناک پر ڈنڈی اس کی اٹیج رہتی ہے جی وہ ڈنڈی جو ہے نا وہ چھپانے میں نہیں آتی یعنی چھپانے میں جو ممنوع صورت ہے وہ وہ ہے کہ جو عرف کے اعتبار سے چھپانے میں آئے عرفان جس طرح چہرے کو چھپایا جاتا ہے اس میں شامل ہو تو یہ جو ڈنڈی ہے یہ عرفان وہ چھپانے والی کوئی صورت نہیں بنتی تو اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہو کپڑے کے ساتھ عرفان جہاں چہرہ چھپایا جاتا ہے اور کپڑے کے ساتھ عرفان جہاں وہ ناک کے اوپر رکھ کے ناک کو چھپایا جاتا ہے ناک اس سے چھپتا ہے تو جو عرفان چھپانے کی صورت میں آئے گا وہ ناجائز ہو جائے گا وہ کپڑے کے ساتھ ہو یا گتے کے ساتھ ہو لیکن جو عرفان چھپانے میں نہیں آتا وہ اسے ہاری ہو جائے گا چھپانا اس طرح نہ کہ مس بھی ہوتا ہو ہاں لیکن وہ مس ان چیزوں کے ساتھ مس ہوتا ہو کہ جن کے ساتھ یہ کہا جائے کہ یہ چھپانے کی صورت میں آتا ہے تو عرفاً یہ ڈنڈیاں جو ہیں یہ اس میں نہیں آتی کہ جس کو کہا جائے کہ یہ چھپانے کی صورت میں داخل ہو گئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ببا میں کمپنی کی طرف سے حج کرنے جا رہا ہوں تو کیا یہ میرا فرض اضافہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ میں نیت کر رہا ہوں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں امام شریف کے ساتھ ہی وہاں پر جاؤں میں امام شریف کے ساتھ جائیں گے سبحان اللہ دکاریں کھلی ہوں گی میرا کال ابھی بھی منگ با سکتے ہیں میں تئیس تاریخ کی فلائل ہے تو آج سے شروع کریں گے وہاں باندھنا نہیں آئے گا انشاءاللہ وہ تو ہے میرے پاس سہولت ہے تو تھوڑا آج سے پہننا تھا کہ ججا گڑ جائے شروع کر دیں کل کل مدنی مذاکر میں پہن کے آنا کل بھی تو ہے نا مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ شخصیت میں نکھا رہا گیا امامہ ابھی سبز امامہ کیا بات ہے سبز گمبت کے یاد ہے سبحان اللہ جس پر حج فرض نہیں ہے وہ بھی اگر حج کرے تو اسے حج فرض ہی کی نیت سے حج کرنا چاہیے حج کا جو فرض ہے وہ اس کا عدد ہو جائے گا اسی طرح مطلق حج کی نیت سے کسی نے حج کیا فرض یا نفل کی قید جو ہے وہ نیت میں ملحوظ نہ رکھی تب بھی اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا اگر نفل کی نیت سے آپ کریں گے تو پھر حج فرض ادا نہ ہوگا اگر دوبارہ شرائط پائی گئیں تو آپ کو حج کرنا ہوگا لہذا حج فرض کی نیت سے ہی حج کریں اور مطلق حج یہ لفظیں مطلق شد کنفیوس کرے گا حج نفل کا بھی نام نہ لے فرض کا بھی اگر نام نہیں لیا حج کر رہا ہوں تو یہ فرض ادا ہو جائے گا جب آپ نے بیان فرما رہے تھے تو اس میں نے ایک بات بتائی کہ یہاں سے اکثر حج تمتو کرتے ہیں اب یہاں سے ایک بڑی تعداد کو تمتو یا وہ پتہ نہیں ہوتا اب وہ جب ان سے پوچھا جائے اپنے احرام کسیس کا باندھا ہے حج کا باندھا ہے اب یہ وہاں گئے وہاں جا گئے سب کے ساتھ وہ یعنی دیگر نے عمرہ کیا احرام اتار دیا انہوں نے بھی اتار دیا یہ تو واقعی ہے بہت اچھی توجہ دلائی اپنے یہ تو ہے کہ نیت کا تعلق دل سے اگرچہ وہ عربی میں آپ نے پڑھ کر وہ نیت کی بھی اور اس کے معنی نہیں پتا دل میں یوں یہ کہ میں حج کا ہے احرام باندھا رہا بھلے اب نوائی تلوم رہا اور یہ بول دیئے بول لیں گو وہ حج کا احرام شروع دیئے اب یہ ان کا حج افراد ہوا اب اگر یہ سر منڈوائیں گے تو پس جائیں گے احرام تو اس لئے وہ اور تربیت کے لئے حجیوں کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا کوئی جذبہ نہیں ہوتا یاد داشت کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہم مطالعہ بھی نہیں کرتے اور یہ ویچارے واقعی ایک تعداد ہے جو تمتو والے حج افراد کا احرام ان کا ان پر نافذ ہو جاتا ہوا اگرچہ عربی میں عمرے کی نیت کریں گے لیکن عربی میں نیت شرط نہیں ہے اردو میں بھی شرط نہیں ہے زبان سے بولنا بھی شرط نہیں ہے دل میں نیت ہونا ضروری ہے یہ ذہن نہ رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں اصل وہ لفظ تمتو بولنے کے حجت نہیں ہے جو پاکستان ہندوستان یا جتنے میقات کے باہر سے لوگ آتے ہیں دیگر ممالک سے خصوصا پاکستانی اپنے کہلے تو یہ حج تمتو ہی کرتے ہیں افراد بھی کرتے ہیں قرآن بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑے زیادہ تر تمتو تو یہ تمتو تمتو کے لفظی معنی ہے فائدہ اٹھانا تو یہ چونکہ ان کو موقع ملا ہے کہ یہ جائی حرم میں رہے مکہ بکرمہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے جبکہ جانا مکہ ہے مکات کے باہر سے مکہ جو جانا چاہے اس کے لئے احرام واجب ہے چاہے وہ حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو احرام ہو اب یہ کہ چونکہ ان کو حج کے لئے مکہ شریف جانا ہے تو یہ لگے ہاتھوں زمناً یہ تمتو کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چلو یا لگے ہاتھوں عمرہ بھی کر جاتے ہیں اگرچہ یہ سارے تفصیل ان کو نہیں پتا ہوتے ہیں لیکن اصل تفصیل یہی ہے کہ یہ آپ کو یہ زمناً وہ مجاناً انعاماً آپ کو مل رہا ہے کہ یہ جیسے نہیں وہ اتنا لو تو آپ کو یہ ملے گا بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ایکسٹرا پیکج ہوتے ہیں تو یہ سمجھانے کے لئے تو یہ آپ کو ایکسٹرا سمجھیں عمرے کی سعادت مل رہی ہے اگر حج اور عمرے دونوں کی نیت کریں گے عرام میں تو یہ قرآن ہو جائے گا اور اس میری عرام آپ کھول نہیں سکیں گے عمرہ کر کے وہ حج کے جب یعنی کے وہ قربانی ہوگی نا پھر وہ ٹینڈ ہوگا تب جا کر احرام کھولے گا نا قرآن کا بھی اور اب تمت توانو کا بھی پھر یہ احرام اتار دیں اور سلے کے کپڑے چاہیں تو پہن لیں افراد والے کے لئے قربانی واجب نہیں ہے جس نے حج افراد کیا افراد میں عمرہ نہیں ہوتا ڈائریکٹ حج کا احرام ہوتا ہے انہیں اشور حج میں انہیں شوال میں زیقاد میں اور زلجہ کے ان دنوں میں وہ عمرہ نہیں کرتا بلکہ ڈائریکٹ حج کا احرام بانتا ہے وہ مفرد کہلاتا ہے اس کا حج افراد ہوتا ہے اس میں قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے تو کنکریاں مارنے کے بعد اب یہ چاہے تو وہ حل کے کروا سکتا ہے لیکن اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو مستحبے کر لے تو پھر مستحبی ہے کہ وہ حلق سے پہلے قربانی کرے مستحب یہ ایک افضل کام ہوتا نہ کرے تو اس پہ گناہ نہیں ملتا وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أعلم عز وجل وَصَلُّ اللَّهُ تعالیٰ عَلِهُ وَعَلِهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عَلَى الْعَبِيبِ صَلُّ اللَّهُ عَلَى الْعَبِيبِ ہماری عوام ہے نا ہمارے چھٹکولا شاید اسی مہینہ کا چھٹکولا ہے ہمارے امام صاحب وہ دعا ثانی کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا تو میں نے پھر پوچھا ان کو دعا ثانی کس کو بولتے ہیں تو بعض جیسے پہ جن کو پتا نہیں تھا میں نے کہے یہ ہو سکتا انتظار کریں کہ کوئی مخصوص دعا ہوگی جو دعا ہے شامی ہوگی اس کے بعد مدنی مذاکرہ شروع ہوگا وَاللَّهُ تعالیٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ عَلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصُلَّ اللَّهُ تعَالَ عَلِهُ وَعَلِهُ وَسَلَّمُ صَلُّهُ عَلَى الْعَبِيبِ صَلُّ اللَّهُ عَلَى الْعَبِيبِ ہے سب کوئی نیتیں بھی دلا دیں سوالہ تو رہے بھی گئر ہیں وہ نیتیں یہاں تو کرتے ہیں لیکن وہ جب مائک پہ آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اب تو چلا آپ پوچھ کے بتا دو اگر دیر یعنی جو دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا میں جو مانگتا ہوں میں مانگتا ہوں جو اس میں سو فیصد ہی آپ کی آخرت کا بھلا نہ ہو تو مت دو آپ کی آخرت ہی کا تو بھلا ہے اب اگر کوئی حاجی جو یہاں پر ہیں مستقل امام شریف باندھنے کی نیت کریں تو جس طرح آپ امام شریف جو اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہیں تو کیا انہیں یہ سعادت مل سکے گی انشاءاللہ کل بھلے نیا امامہ لے کر آجیں کل بھی دو مدری مذاکرہ ہیں مدری مذاکرہ کے بعد انشاءاللہ ترکیب بنا لینا حاضر لبائک امامہ نیا ہو پیکٹ والا تاکہ آپ کو خرچہ ہوگا تو شاہد آپ پھر باندھو گے اس کو ورنہ کسی نے دے دیا نا تو ہو سکتا ہے کہ جیب سے جاتا ہے تو مجھے تھوڑا کرنٹ لگتا ہے آدمی کو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت ہو تو ہی زبان سے بولنا ورنہ پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا دھوکہ ہو جائے گا گناہ ہو گا میں تو ترقیب دوں گا میرا دھندہ یہی ہے مجھے مسجد برو تحریک چلانی ہے امامہ بندے گا تو نماز پھر جائے گی کسے انشاءاللہ نماز تو سب ہی نے پڑھنی ہے یہاں بھی پڑھنی ہے وہاں بھی پڑھنی ہے دنیا میں جہاں بھی رہے نمازیں تو ترق کرنی نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم دنگ کا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے سلام علیہ وآلہ وسلم